نواز شریف نے نون لیگ چھوڑنے والوں کو ڈکٹیٹر کے ساتھی قرار دے دیا کہتے ہیں وہ ہمارے کبھی تھے ہی نہیں انہوں نے مجھے اس امبلی میں بھی ووٹ نہیں دیا تھا پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی عمران خان جیسے بندے کا سیاست میں آنا کوئی نیک شکن نہیں شہباز شریف کی نون لیگ کے عراقین کو راضی رکھنے کی کوششیں غلام بی بی ڈاکٹر زلفکار مدسر قیوم اور دیگر عراقین کی ملاقات جنبی پنجاب کے عراقین بھی ملیں گے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے شکست خردہ سیاسی اناثر نے جھوٹ بے بنیاد الزامات اور گالم گلوچ کی سیاست کو فروق دیا چودری شجاعت حسین کی کتاب سچ تو یہ ہے کہ رونمائی کی دقری کئی سیاسی رہنما اور صحافی شریف شوکت حزیز نے پرویز مشرف سے افتخار چودری کی شکایت کی دو ہزارہ آٹھ میں امریکہ بے نظیر بھٹو کو وزیر آزم دیکھنا چاہتا تھا چودری شجاعت کا کتاب میں انکشاف خطاب میں کہا کتاب میں وہی لکھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا میں آج جس مقام پر ہوں چودری ظہور الہی کی وجہ سے ہوں شیخ رشید کا کہنا ہے چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت کا بڑا پن ہے نواز شریف این نارو کی تلاش میں ہے کاش پاکستان میں چین جیسا نظام آ جائے کرپٹ لوگوں کو گولی مار دی جائے ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات نواز شریف مریم نواز اور کیپنن ریٹائٹ سفدر احتساب عدالت میں پیش خاجہ حارس کی واجد زیا پر جرا ایفزیڈی کی دستاویزات لانے پر برہم کہا جب شواہی پیش کیے اس وقت انہیں خیال کیوں نہیں آیا پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ اور ایس ایس پی تشدد کیس کی سمات عمران خان کی انصداد دہشتگردی عدالت میں حاضری دہشتگرد ملزم پیش ہو گیا عمران خان کا کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مکارمہ عمران خان نے نواز شریف اور مریم نواز کے موقف کی تعاید کر دی کہتے ہیں احتساب عدالت کی کار روائی براہ راست نشر ہونی چاہیے تاکہ عوام حقائق جان سکیں مزید بولے نواز شریف پر جودہ پھینکنے والے پر بھی دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیا کیا یہ تو حال ہے نواز شریف بھی ملک کے لیے کچھ نہ کرتے اور سکون سے پانچ سال گزارتے تو شاید ایسا نہ ہو آپ بھی ملک کے لیے دن رات ایک نہ کرتے اور کسی کے اشارے پر جلتے تو شاید ایسا نہ ہو ہر دس سال بعد گھوم پھر کر معاملہ نواز شریف کی جانبی کیوں آ جاتا ہے مارین نواز کی گفتگو پولیس کی نوکری کریں یا عزت بچائیں اسلام آباد پولیس لائن کی خواتین اہلکار افسروں کی زیادتی پر پھٹ پڑی انکوائری کے نام پر خواہشات پوری کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے چیف جسٹس کو خط آئی جی کا انکوائری کا حق تین مشتبہ اہلکار مواطن چیچہ وطنی میں آٹھ سالہ نور فاطمہ سے زیادتی اور قتل کے خلاف شٹر ڈاؤن ہر تال وکلہ کا عدالتی بوائکاٹ مقتولہ کی نماز جنازہ ادا ادھر وزیراعلا پنجاب کا واقعہ نوٹس تحقیقات کا حکم آئی جی سے رپورٹ تلک کری آپ جب خود کو لاچار کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے چیف جسٹس میاں ساکم نصار کا کوئٹہ ڈسٹریٹ کورٹ کے دورے پر خطاب کہا ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ نے میرا سر شرم سے جھکا دیا مقدمات زیادہ ہیں وکلہ ہر تال نہ کر کے ہمارا ساتھ دیں جن کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے وہ قانون سازی نہیں کرتے چیف جسٹس کا بلوچستان میں پندرہ روز میں تعلیمی پولیسی بنانے کا حکم بلوچستان جیسے پسماندہ سوبے کے پیسے کون کھا گیا سوبے میں کوئی گورننس نہیں پینڈورا باکس بنا ہوا ہے چیف جسٹس کے رمارکس تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کی ابتر صورتحال کے کیس کی سمحہ چیف جسٹس چیف سیکرٹری اور سیکرٹری صحت پر برہم ایمکیم پاکستان انتشار کا شکار سند اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سید سردار احمد سیاست سے دستبردار کہتے ہیں سیاست میں کوئی غیرت نہیں پی ایس پی راہنما دلاور قریشی کا کہنا ہے کہ ہم میں غیرت تھی اسی لیے ایمکیم سے منحرف ہوئے ایمکیم بہادر آباد کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فاروق ستہ سے رابطوں اور ملاقاتوں میں سلسلہ جاری ہے فاروق بھائی کی مشکل کو سمجھتے ہیں کسی نہ کسی طرحے اختلافات کا حل نکالنے کی کوشش کی فاروق بھائی کے ساتھ مسئلہ کسی حل تک پہنچ جائے گا مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد ایم ایم اے میں مزید پاتھیوں کو شامل کرنے کا فیصلہ ایم ایم اے راہنماوں نے تحریک لبیک سے رابطہ کر لیا پاکستان عوامی تحریک سے بھی رابطے لڑاکہ چینی انجینئرز ناپسندیدہ قرار پانچ کو ملک سے نکال دیا گیا نکالے گئے چینی انجینئرز کبیر والا میں سیکیوٹی اہلکاروں سے جھگڑے پہ ملووظ تھے کنٹری پروجیکٹ مینجر ایڈمن فائننس آفیسر فیلڈ اور مٹیریل انجینئرز کو انکوائری کمیٹی نے ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ سولہ گھنجے تک پہنچ گیا شدید گرمی میں بجلی بند ہونے پر لانڈی اور کورنگی میں شہریوں نے رات جاک کر گزاری خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے کراچی میں دودھ کی قیمتوں کا مسلسل بہران شہری ابھی دودھ سو سے ایک سو پانچ روپے لیڈر خریدنے پر مجبور شہری انتظام یا سرکاری ریٹ پر عمل کرانے میں مکمل طور پر ناکام دھونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لاہور میں اپکا کیرویلی پر پولس کا دھاوہ مظاہرہ کرنے والے سینکڑو ملازم گرفتار کر لیے گا ہے چودھا سنتی انقلاب دستک دے رہا ہے پتھر ہٹانے اور پہاڑ ہلانے کا وقت آ چکا سی پیک میں شامل گوادر بندرگاہ عالمی تجارتی مرکز بننے والی ہے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا چین میں باو فورم سے خطاب اور دھول پر شاندار پرفرمنس دینے والی ارشما مریم 24 نیوز کی مہمان بنی